سات مارچ انیس سو اکتر کو ڈھاکہ کا ریس کورس گراؤن لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا تقریباً دس لاکھ افراد اپنے ہاتھوں میں بانس کی لاتھیاں لیے ہوئے یہاں موجود تھے لاتھیاں لینے کا مقصد کسی ممکنہ حملے سے بچاؤ کی تیاری نہیں بلکہ یہ مضاحمت کا استیارہ تھا مجمع کی طرف سے آزادی کے حق میں نارے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جبکہ اس دوران ایک فوجی ہیلیکاپٹر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اوپر فضا میں مہوے پرواز تھا وفاق کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان کا ڈھاکہ اسٹیشن مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے کی حتمی تیاری کر رہا تھا شیخ مجیب نے مجمع سے خطاب کرنا شروع کیا در حقیقت یہ محض ایک سیاسی تقریر نہیں تھی بلکہ پاکستان میں فوجی حکمرانی کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا بعد ازا اس تقریر کو برسگیر میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی تقریروں میں بڑا مقام حاصل ہوا اس تقریر کے چند روز بعد پاکستان کے صدر یحیہ خان اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے ڈھاکہ پہنچ گئے فوری طور پر ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یحیہ خان مشرقی پاکستان کے عوام کے اقتدار حوالیہ کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے جا رہے ہیں تیئیس مارچ کو جب شیخ مجیب صدر یحیہ سے بات کرنے صدر کی رہیش گا گئے تو ان کی گاڑی پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرہ رہا تھا وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک آزاد بنگالی ریاست کے رہنماؤں بن گئے ہیں پچیس مارچ کی شام تک یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ صدر یحیہ خان اپنے وفد کے ہمراہ ڈھاکہ سے واپس پاکستان آ گئے ہیں جس کے بعد رات گئے آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا تھا فوج کی جانب سے گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب نے ایک وائرلیس پیغام بھیج کر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا شیخ مجیب نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ فوج کے خلاف مضہمت کریں آپ کی لڑائی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک پاکستانی فوج کے ہر سپاہی کو بنگلہ دیش کی سرزمین سے بے دخل نہیں کر دیا جاتا اسی رات ایک بجے کے قریب پاکستانی فوج کے چند اہلکار شیخ مجیب کے گھر 32 دھانمنڈی پہنچے جہاں شیخ مجیب ان کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے شیخ مجیب کے گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی فوجیوں نے گولیاں برسانہ شروع کر دیں ایک مقامی سیکیورٹی گارڈ جو دروازے پر سیکیورٹی کی دیکھ بھال کر رہا تھا کو بھی گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ایک فوجی افسر نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ شیخ مجیب ہتیار ڈال دیں تھوڑی دیر بعد شیخ مجیب کو انہوں نے گرفتار کر کے جیب میں بٹھایا اور چلے گئے شیخ مجیب کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے انچارج نے وائرلیس پر پیغام بھیجا کہ پنجرے میں بڑا پرندہ چھوٹا پرندہ اڑ گیا فوجیوں نے شیخ مجیب کو تین دن تک چھاؤنی کے آدم جی کالج میں رکھا اور پھر سخت سیکیورٹی میں مغربی پاکستان لے جایا گیا پاکستان میں انہیں میاں والی جیل میں رکھا گیا شیخ مجیب قریباً سات ماہ تک اسی جیل میں رہے دسمبر انیس سو اکتر میں ایک فوجی ٹرائی بیونل نے انہیں موت کی سزا سنائی اسی دوران پاکستان کا اقتدار ذلف کارلیل بھٹو کے ہاتھ میں آ گیا جن کے احکامات پر مجیب کو میاں والی جیل سے نکال کر راول پنڈی کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا مشہور صحافی کلدیپ نیر اپنی سوانے عمری بیانڈ دی لائنز میں لکھتے ہیں کہ مجیب نے مجھے بتایا کہ ایک دن اچانک بھٹو ان سے گیسٹ ہاؤس میں ملنے آئے مجیب نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیسے آئے ہو بھٹو نے جواب دیا میں پاکستان کا صدر ہوں لیکن مجیب نے اس پر کہا کہ اس عہدے پر میرا حق ہے اس پر بھٹو سیدھے اپنے پوائنٹ پر آ گئے اور پیش کش کی کہ اگر شیخ مجیب راضی ہو جائیں تو خارجہ امور دفاع اور مواصلات کے محق میں مل کر چلائے جا سکتے ہیں قلدیب نیر نے یہ بھی بتایا کہ شیخ مجیب نے کہا کہ اس وقت میں آپ کی تحویل میں ہوں میرے لئے اپنے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی وعدہ کرنا ممکن نہیں ہوگا مگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال جو اس وقت شیخ مجیب کے ساتھ جیل میں تھے اس گفتگو کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھٹو آخری دم تک شیخ مجیب پر پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلقات قائم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے جس دن شیخ کو رہا کیا جانا تھا اور وہ لندن جانے والے تھے بھٹو نے کہا کہ وہ ایک دن مزید قیام کریں کیونکہ اگلے دن شاہ ایران آ رہے تھے اور وہ ان سے ملنا چاہتے تھے شیخ مجیب سمجھ گئے کہ وہ شاہ ایران سے ان پر دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں اس پر شیخ مجیب نے کہا کہ انہیں بھٹو کی تجویز قبول نہیں وہ چاہیں تو انہیں گیسٹ ہاؤ سے دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے سات جنوری انیس سو بہتر کی رات بھٹو خود مجیب اور ڈاکٹر کمال کو چھوڑنے پنڈی کے چکلالا ائرپورٹ گئے انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر مجیب کو الویدہ کیا اور مجیب بھی پیشے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے جہاز کی سیڑھیاں چڑ گئے دو دن لندن میں رہنے کے بعد مجیب نو جنوری کی شام ڈھاکر وانا ہو گئے راستے میں وہ چند گھنٹوں کے لیے نئی دہلی میں رکے ڈاکٹر کمال حسین یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت کے انڈین صدر وزیر اعظم اندرہ گاندی ان کی پوری کابینہ تینوں افواج کے سربراہان اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شیخ مجیب کے استقبال کے لیے دہلی کے ہوائی اڈیور موجود تھے فوجی چھونی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جد و جہد میں مدد کرنے پر ہندوستانی عوام کا شکریہ ادا کیا شیخ مجیب نے اگریزی میں تقریر شروع کی لیکن اس وقت سٹیج پر موجود اندرہ گاندی نے ان سے بنگالی زبان میں تقریر کرنے کی درخواست کی دلی میں دو گھنٹے قیام کے بعد مجیب جب ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً دس لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے شیخ مجیب جن کا پاکستانی جیل میں نو ماہ گزرنے کی وجہ سے وزن کافی کم ہو چکا تھا اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لنبے والوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھے جہاں تاج الدین احمد نے اپنے قائد کو اپنے باہوں میں لپیٹ لیا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کی حجوم کے سامنے رابندر ناس ٹیگور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی کہ بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے سچے انسان نہیں بنے ڈرامائی انداز میں مجیب نے کہا اے عظیم شاعر واپس آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بنگالی لوگ کیسے انشاندار انسانوں میں بدل گئے ہیں جن کا تم نے کبھی تصور کیا تھا شیخ مجیب نے اقتدار سمحلا اور جنگ سے تواشدہ منگلہ دیش کی تعمیریں نو شروع کی لیکن ان کی کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا انیس سو پچھتر تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے کرپشن بڑھنے لگی اور اقربہ پروری کو آوام ملنے لگی آوام میں بے اتمنانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی فوج میں بھی بے اتمنانی بڑھنے لگی پندرہ اگست انیس سو پچھتر کی صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونئی رفسروں نے شیخ مجیب کی رہائشگاہ پر حملہ کر دیا اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی ہمارے سپائیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے ان کو واپس آنے کا حکم دیں آرمی چیف نے مجیب سے پوچھا کیا آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں یہاں صحافی سید بدر الحسنہ آرمی چیف کروئیے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آرمی چیف اپنے ملک کے صدر سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی صورتحال میں گھر سے باہر آ جائیں جبکہ چاروں طرف گولیاں چل رہی ہوں گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب بالائی منزل سے نیچے آنے کیلئے شیڑیاں اتر رہے تھے جب فوجی اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کی مجیب مو کے بل گرے ان کا پسندیدہ پائپ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد اس گھر میں موت کا رکس شروع ہوا مجیب کو گولی ماری گئی پھر ان کے بیٹے شیخ جمال کی باری آئی گھر میں موجود ان کی دونوں بھوموں کو بھی نہیں بکشا گیا اور یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے دس سالہ رسل مجیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس پورے گھرانے کی صرف دو بیٹی ہیں ہی زندہ رہیں کیونکہ اس وقت وہ گھر میں نہیں بلکہ جرمنی میں تھیں صحافی شکروتی ماضی میں مٹائے منزوف انڈیا کے دہلی میں بھی اوروچیف رہ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ بنگنا دیش میں ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمیشنر ان کے دوست تھے اور انہوں نے ہی انہیں بتایا کہ اس دن اصل میں شیخ مجیب کے گھر میں کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ مجیب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے انہیں لگا کہ وہ غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں مارنے آئے ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بیرہمی سے مارا گیا اور اس کے بعد ان کی لاش ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئی سولہ اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں ٹرک سے اتاریں اور شیخ مجیب کے لاوہ باقی سب اہل خانہ کو بنانی قبرستان میں ایک بڑھے گھڑے میں دفن کر دیا مجیب کے میت کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں پہنچایا گیا فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کے میت کو جلد از جلد دفن کیا جائیں لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بزید تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا بدر الحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے سابن دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے سابن سے نہلائیا گیا اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے وارد کے پہلوں میں دفن آیا گیا اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس طرح مجیب کو مارا گیا لیکن اسے ستم زریفی کہا جائے یا کچھ اور کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم تھے